بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج رات اور آنے والے دنوں میں صبح سن سمیت ملک بھر کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گھرہ چمک تیدھ ہواں اور راندھیوں کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے سردیوں کی کیا اثراتیال ہوگی اور بارش کا نیا طاقتور مگر بسیسلہ سن سمیت ملک بھر میں کب سے داخل ہونے کی توقع ہے ملک بھر کے موسم کی تازت رین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز کی تازت رین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے این مطابق اس وقت کمزور مغربی سسلہ ملک کے بالائی سیاتی مقامات اور ملحقہ علاقوں کو متاثر کر رہا ہے تازت رین سردیال کے مطابق اس وقت شمال مغربی بلوچستان، بالائی پنجاب، خطہ پٹھوار اور خبر پختون خان سمیت، کشمیر اور گرگل بازستان میں مطلع جزوی طور پر عبر علود ہے اور بالائی علاقوں میں بعض مقامات پر حلکی بارش اور برہ باری کا سسلہ چاری ہے ایندہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک کے بیشتے علاقوں میں موسم خوشک اور شدید سرد رینے کی تبقہ ہے جبکہ بالائی وستی علاقوں میں کہیں کہیں بارش اور ساتھی ساتھ بلند پہاڑوں پر برہ باری کا امکان ہے فیلحال آج رات اور کل کے دوران صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور حلکہ سرد رینے کی تبقہ ہے بعض صوبہ سندھ کے علاقوں میں کہیں حلکی تو کہیں تیز سرد ہوائیں چلنے کے بھی امکان ہیں اور آج صبح سے بھی صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں حلکی تو کہیں تیز سرد ہوائیں کا سسلہ جاری ہے اور مزید سردی کی شدد میں بھی 18 جنوری سے اضافہ متوقع ہے بارش کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور مغربی سسٹم صوبہ سندھ سمیت ملک کے زیادہ علاقوں میں 27 جنوری کے بعد داخل ہونے کا امکان ہے بارش کے نئے مغربی سسٹم سے سندھ کے بالائی مغربی شمالی اور تمام جنوبی علاقوں سمیت کراچی میں بھی کہیں حلکی سے درمیانی اور بعض علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز سے موصلہ دار بارشوں کے اچھے خاصے امکان موجود ہیں اور بارش کا نیا سسٹم ناظرین 30 جنوری تک وقفے وقفے سے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا باقی اس نئے سسٹم اور سردی کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو